میں مقتار انساری کی باتنی افنشاہ بھی اس کی کالی کارناموں میں اس کے ساتھ رہی ہے اتنا ہی نہیں مقتار کے جیل جانے کے بعد اس کی کالی سمراج جو کو بڑھانے کا کام بھی افنشاہ انساری ہی کر دی رہی دو مافیا دو بیغم دونوں فرار ایک طرف شاہستہ پروین دوسری طرف افشاہ انساری یوپی کے دو بڑے مافیاوں کی وہ رازدار جو کیا فرار ہیں اور دونوں کے شوہر اب اس دنیا سے جا چکے اتھیک احمد کی پتنی شاہستہ اور مفتار انساری کی پتنی افشاہ یہ دونوں ہی پولیس کے ہتھے سے باہر اور دونوں ہی اپنے پتی کے جیل میں رہنے کے بعد ان کے کالے کاروبار کو آگے بڑھا رہی تھی اتھیک احمد کی موت کے بعد ان کی پتنی شاہستہ کے ان کے جنازے میں شامل ہونے کی باتیں ہو رہی تھی اب ٹھیک ایسی ہی خبریں افشاہ انساری کو بھی لے کریں اور افشاہ انساری بھی اپنے پتی کے جنازے میں شامل ہو سکتی شاہستہ کی ہی طرح افشاہ انساری بھی اپنے پتی کے کالے سامراجے میں شامل تھی افشاہ پر تو پولیس نے انام بھی گھوشت کر رکھا مختار انساری کی پتنی افشاہ انساری پر پچھتر ہزار کا انام گھوشت ہے اور اس پر گیارہ مقدمے درج ہیں افشاہ یوسف پور محمد آباد کے درجی محلہ کی رہنے والی ہے اور اس پر گینگسٹر ایکٹ کی کاروائی ہو چکی ہے افشاہ پر 31 جنوری 2022 کو گینگسٹر ایکٹ لگایا گیا اسی مقدمے میں وہ فرار چل رہی ہے اس پر گازی پور جلے سے پچاس ہزار اور ماؤں پولیس کی طرف سے پچیس ہزار انام گھوشت 2005 میں مختار انساری جب جیل چلا گیا تو ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انساری گینگ کی کمان افشاہ انساری ہی سنبھالتی ہے شادی سے پہلے افشاہ پر کوئی افرادیک ماملہ درج نہیں تھا لیکن اب گینگسٹر ایکٹ رنگداری سمیت الگ الگ کئی ماملے درج ہیں مختار کے جیل جانے کے بعد انساری گینگ افشاہ کے ہی اشارے پر کام کرتا ہے افشاہ پر گازی پور اور ماؤں سے لے کر لخناؤں تک فرضی طریقے سے بھومی پر قبضہ کرنے رسوخ کے دم پر سرکاری زمین پر قبضہ کر آردھک لاب لینے جیسے کئی کیس درج ہیں اس کے علاوہ جبرن رجسٹری کا کیس بھی افشاہ کے خلاف درج ہیں افشاہ پر ماؤں میں جبرن رجسٹری کرانے کا بھی کیس ہے جس میں وہ کوٹ میں کبھی پیش نہیں ہوئی جس کے بعد اس کے خلاف لکاؤٹ نوٹیس جاری کیا گیا اسی مقدمے کو آدھار بناتے ہوئے 2022 میں افشاہ کے خلاف گینگسٹر ایک لگا دیا گیا اس کے علاوہ اس کے نام کی سمپتی بھی کرک کی جا چکی ہے صرف مختار کی پتری ہی نہیں اس کے پورے پریوار کے نام کئی اپرادھک ماملے درج ہیں مختار انساری کا ایک بیٹا ابباس انساری کاسگن جیل میں بند ہے اور اس پر آٹھ کیس درج ہیں جبکہ دوسرا بیٹا عمر انساری زمانت پر ہے اس پر بھی چھے کیس ہیں مختار کی بہو نکھت بانوں بھی جیل جا چکی ہے اس پر اپنے پتی ابباس انساری کو جیل سے فرار کرانے کی کوشش کرنے کاروپ ہے تو وہیں اس کے بھائی افزار انساری پر بھی سات کیسے سے مختار کی موت کے بعد بھی افشاں اب تک نظر نہیں آئی لیکن امید جتائی جا رہی کہ اپنے پتی کے سپردے خاک ہونے سے پہلے وہ اس کے جنازے میں شامل ہونے کیلئے آسکت بھی بھی ریپورت زیمین